اگر آپ کھائیں گے تو جو لوگ ڈائیوٹیز کے پیشنٹ اگر کھائیں گے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے خاص طور پر صوبے صوبے کھائیں گے تو آپ کی ڈائیوٹیز کیا اور ہو سکتی ہے کیا اور ہو جاتی ہے تو یہ میرا پریزنٹیشن تھا لندن میں اور اس کے بیسیس پہ الائنس انٹرنیشنل یونیورسٹی جو کی لوسا کا زیمبیا کا یونیورسٹی ہے اور اس سمائے کا سب سے بڑا یونیورسٹی تھا اس دیش کا انہوں نے آنری ڈاکٹریٹ دے دیا دوہ جا سترہ کی بات ہے دینے کے دو مہنے بعد وہی والا پریزنٹیشن کی آم جنتہ تک یہ لانا تھا کی آم آپ کے ڈائیوٹیز کو بڑھاتا نہیں ہے ایکشلی گھٹاتا ہے اور بڑا سمپل سائنس ہے اس کے اندر جو مٹھاس ہے وہ گلوکوز دی بھی that is mostly fructose اور fructose یہ ہے وہ بلڈ میں نہیں جا سکتا it cannot go into the blood تو کیونکہ وہ بلڈ میں جائیں نہیں سکتا تو بلڈ کا شگر کیسے بڑھائے گا گلوکوز بھی ہوتا ہے لیکن وہ بہت ہی معمولی سا ہوتا ہے تو جو سو سال تک ایک جھوٹ چل رہا تھا کہ بھئی آم نہیں کھانا آم نہیں کھانا کتنے سارے ڈائیوٹیز پیشن آپ میں سے بھی کچھ ہوں گے کہ سالوں سال تک آم دیکھتے رہ جاتے ہیں ترستے رہ جاتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں ایکشلی جو چیز آپ کو ٹھیک کر سکتی ہے اسی چیز کو نہیں کھانا اور وہ اتنی بار بول دیا گیا ہے یاد رکھیں کوئی بھی ایک statement کو ہزاروں بار ہزاروں لوگ بول دیں ہزاروں طریقے سے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے چاہے اس کا کوئی ثبوت نہ دے جبکہ اس کا وپریت ہی ٹھیک ہے کہ فل اور خاص طور پر جو میٹھے فل ہیں چیکو ہے آم آم ہے انگور ہے یہ سب اگر آپ پیٹ بھر کے کھائیں تو آپ کی ڈائیوٹیز چلی جائے گی اور اگر نہیں ہے تو کبھی ہوگی نہیں کتنی چھوٹی سی بات ہے کتنا آسان بات ہے تو خیر تو ڈاکٹریٹ دیا بڑے خوشی بھی لیکن جب یہ اس طرح کا جو ایک پبلک کانفرنس تھا ہمارا جہاں پہ یہ پبلک کی بیچ میں لانا تھا ریسرچ تب اسے ایک دن پہلے ان کا میل آیا کہ ہم نے جس ریسرچ کے لیے آپ کو ڈاکٹریٹ دیا وہ ریسرچ آپ پبلک میں مت پیش کیجئے ہماری یونیورسٹی پہ تھوڑی دکھت آ جائے گی تو میں نے کہا یونیورسٹی دکھت آ جائے گی you can take back the ڈاکٹریٹ میں تو لیکن وہ پبلک کیلئے تو یہ ریسرچ تھا anyway ہم نے اگلے دن پیش کیا شریفورٹ آلیٹوری میں اس کے ویڈیوز آپ دیکھیں گے یوٹیوب میں دوہزار سترہ کی بات ہے اور اس کے ایک سال کے اندر within one year اس یونیورسٹی جو کی بہت بڑا کمپس لوساکا میں اس کی جو ریسٹیشن ہے وہ کینسل کر دیا گیا after one year ہمارے جو کٹنی پیشنٹس ہیں specifically کٹنی پیشنٹس کیونکہ آج topic بھی اس سے جڑا ہوا ہے ان کو لکھ دیا گیا ہے آپ واتر ملنٹ نہیں کھا سکتے coconut کا پانی نہیں پی سکتے palak نہیں کھا سکتے tomato نہیں کھا سکتے پانی پیاس لگی تو بس پانی کو موہ میں لگا لو تھوڑا 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 جو جو چیزیں کٹنی کی پیشنٹ کو ٹھیک کر سکتی ہیں وہ چیزیں نہیں کر سکتے آپ پھر آپ بولڈر میں ٹھیک کے سو ہوں گا ذرا سوچئے اگر ڈاکٹر کی ساری بات مان کے مان لیے آپ نے اور وہ ساری بات ٹھیک ہوتی تو آپ ٹھیک نہیں ہو جو ہوتے تو میں تو یہی بولتا ہوں خاص طرح کٹنی کی پیشنٹ کو آپ ڈاکٹر پاس جاؤ ان سے پوچھو کیا کیا کرنا ہے اور لکھ لو بڑے دھیان سے کیا کیا نہیں کھانا ہے low-potation food کھا سکتے ہیں ایسا بولتے ہیں low-potation food کون سا ہوتا ہے bread ہوتا ہے noodles ہوتا ہے burger ہوتا ہے biscuit ہوتے ہیں cookies ہوتے ہیں تو یہ low-potation تو آپ لکھ لو کیا کیا کھا سکتے ہیں کیا کیا نہیں کھا سکتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ لکھ لو اور لکھنے جو انہوں نے نہیں کرنے بولا بس وہی کر دو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے یا سمپل از دار تو ہم نے کیا کیا ہمارے پیشنٹس یہاں پہ ہیں اور پورے ڈیٹا بینک کسی کو چاہیے تو ایکن گیف تھاؤزنس اپیشنٹی ڈیٹا بینک ٹھیک اس کا اُلٹا کر رہے ہیں تو کچھ نیا نہیں ہے نیا یہ ہے کہ آپ پوری طرح سے پوچھو اور جو بھی وہ بول رہے ہیں exactly do the opposite of it اور میں یہ on officially میں بول رہا ہوں کہ if you do the opposite یاد رکھئے ہمارا بوڈی 75-70% تو پانی ہے نا تو پانی سے کیا ڈرنا بلکہ پانی پینا واتر ملن کے روپ میں پانی کو کھانا کوکونٹ واتر کے روپ میں اس کو پینا یا پانی میں بیٹھنا ہوت واتر ایموشن تھیرپی جسے بولتے ہیں پانی سے دور نہیں بھاگنا ہے پانی کے جب پاس جائیں گے پانی کے ساتھ رہیں گے you will start getting cured کیونکہ وہ جب پانی ہے وہ بوڈی میں جائے گا اور آپ کا دو gravitation پول ہے اس کو balance کو دوبارہ سے we'll try to maintain okay now the blood is out now we'll check the what is the my blood sugar reading please check the blood sugar reading what is the reading reading is one six zero can you see the reading okay it is one six zero now now i put it what is this first is glucose where is glucose where is glucose here it is glucose yeah put it in the glucose now i am adding the blood to the glucose okay nickel ray sorry now now i am adding now i am adding now check the reading what happens now check the reading what happens high means beyond 500 high means beyond 500 high means beyond 500 my normal sugar was 160 without adding when i added glucose it became more than 500 if i add fructose the other sugar which is more sweeter than glucose what will happen let's see now add fructose so in another packet this here i have fructose inside it along with the blood and now see what happens it became 109 109 can you see in the screen yeah can you zoom in or should i come closer to the so it is 109 now fructose here great fructose is found in fruits when you eat fruits in larger quantity it reduces the blood sugar if you are a diabetes patient and if you promise that everyday you will eat 1 kg of mango or 1 dozen of banana or grapes as much as you feel like within few days you cannot remain diabetes patient you cannot remain diabetes patient the lie of hundred years don't eat mango because they know if they eat mango they will be cured and if they get cured who will come to us you can i have published my research paper on this my research paper got published in a respected journal journal of metabolic syndrome you can check on the google you will find that so in that research paper i have proved all this the story of my research paper and i would find that for you well you can check on the